نمسکر دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انار کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں دوستو آئر ویڈ میں انار کو بہت ہی چمکاری فل بتایا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے اسمال سے کئی ساری بھی بیماریوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے کیول انار فل ہی نہیں بلکہ پورا بیچ ہی اور سیدھ گوڑوں سے بھرا ہوتا ہے جب انار میں اتنی خوبیا ہے تو آپ انار کے فائدے کے بارے میں اور جانا چاہیں گے آئیے اس کے فائدے کے بارے میں جانے اینیمیاں اور پیلیاں میں فائدہ اینیمیاں اور پیلیاں کے روک کے اپچار کے لیے 250 گرام ملی انار کے رس میں 700 گرام ملی چینی ملا کر چاسنی بنا لیں اسے دن میں 3 سے 4 بار سیون کریں اسے اینیمیاں اور پیلیاں میں فائدہ ہوتا ہے اینیمیاں اور پیلیاں روک سے گرس لوگ 3 سے 6 گرام انار کے پتوں کو چھایا میں سکھا لیں اس چوڑ کو صوبہ گائے کے دوسرے بنے چھانچ کے ساتھ پیئیں اس طرح سام کو اسی چھانچ کے ساتھ پنین کا سیونکری سے انمیا اور پیلیا کے روک میں فائدہ ہوتا ہے موہ کے چھالوں کی سمیسہ میں آنار کا اپیوگ دس گرام آنار کے پتوں کو چار سو میلی پانی میں اُبال لیں اور جب پانی ایک چوتھائی رہ جائے تو اس کارڈے سے کھلا کر اسے موہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں ہاتھ پاؤں کی سوجن میں آنار کا اپیوگ ہاتھ پاؤں میں سوجن ہونے پر آنار کے فائدہ لے سکتے ہیں دس بار آنار کے پتوں کو پیس کر ہتیلی پاؤں کے تلوے پر لے پھل گرے اس سے ہاتھ پاؤں کے سوجن تتا ہاتھ پاؤں میں پانی لگینے کی پرسانی ٹھیک ہو جاتی ہے دات کے دد میں آنار کا سیون سے لاب دائگ داتوں کے دد میں آنار تتا گلاف کے سکھے فول کو پیس لے اسے منجن کری سے محصول سے پانی انا بند ہو جاتا ہے دات کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے دات ہلتے ہیں تو میٹھے آنار کے دس آر دس پتوں کو چھائے میں سکھا لے اسے پیسے چھوڑ کا منجن کری سے داوتوں کے ہلنے کی پرسانی سے بھی لاب ہوتا ہے بھوگ بڑھانے کے لیے آنار کا اپیوگ فائدے من ہوتا ہے بھوگ نہ لگنے کی پرسانی کے لیے آنار کے پتوں کو چھائے میں سکھا لے اسے سیندہ روکمیلا کا مہین چھوڑ بڑھانے لے چار چا گرام کے ماتم صوبہ سہم کھانے سے پہلے اسے پانی کا سی بن کر اسے بھوگ بڑھتی ہے اور کھانا ٹھیک سے پچ جاتا ہے اپچ کی سمیسہ میں آنار کا استعمال اپچ کی سمیسہ کے لیے آنار کے دس میلی رس نے بھونا ہوا دو گرام جینا اور پانچ گرام گوڑ ملانے سے دن میں دو تین بار روپیو کری اسے بھی پکار کیا بچ کے سپرسانی ٹھیک ہو جاتی ہے دس میلی آنار کا رس دس میلی سہ دو دس میلی تیل کے چھے گرام جیرا کچھوڑو چھے گرام کھڑ ملالی سے موہ میں لے کر تھوڑی دن موہ کو ہلاتے چلائی سکنے سے اپچ میں لاب ہوتا ہے پاچن تدن ویکار میں آنار سے لاب پاچن تدن کو سہی رکھنے کے لیے سو گرام سوکھا آنار دانا سوٹ کالی میرچ پیپل دال چنیسے ساتھ دیج پتہ تیج پتہ تتھا ایلائچی پچا پچاس گرام ملالی اس کا چھوڑ بنا لی ایسے ایتری ماتا ہے میں کھانڈ ملالی سے مدھو کے ساتھ دن میں دو پاس شہن کر اسے پاچاس گرام سے گرام کی ماترم سیہن کر اسے پاچن تندر صحیح رہتا ہے ہردائے روگ میں آنار کے آشوی گر سے فائدہ آنار کے فائدہ ہردائے روگی آنار کے فائدہ ہردائے روگی بھی لے سکتے ہردائے کی بیماری میں دس گرام آنار کے پتہ کو سو میلی پانی میں پیس لے اسے صبح سام پینے سے ہردائے کی بھیکار میں لاب ہوتا ہے